یقیناً آپ کے مبارک قدموں سے اس پروگرام کورونک ملی ہے میرا سلام ہو ان شہدائی اسلام پر جو صفحے اول میں کڑے ہوئے اور اپنے مقدس خون سے مقدس خون سے دینی مبین اسلام کو زینت بخشی میرا سلام ہو ان خانودائی شہدائی پر جنہوں نے شہدائی کے بعد صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور میرا سلام ہو شہدائی کے ان ساتھیوں پر جو آج بھی دینی مبین اسلام کی خدمت میں جد جہد جاری رکے ہوئے ہیں میں صرف ایک مطلب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور پھر اپنا مطلب تمام کرتا ہوں کہ بہت سے ببرکت آیام کی طرح ہمارے پاس آج کا دین بھی ایک نعمت سے کم نہیں کیونکہ آج کا دین ایک مقناتیس کی مانند ہے جو تمام تر مومنین کو مسلمین کو ایک سٹیج پر جمع کرتی ہے لہٰذا ہمیں اس دن سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرنا چاہیے مختلف مقامات پر شہید کے برسی کی حوالے سے پروگرامات کینکات ہو رہا ہے میں تمام شخصیات کا موززین کا شکر گزار ہوں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن ہم سب کو اس دن کو صرف اور صرف ایک رسم کی طور پر نہیں منانا کہ ہر سال ہم جمع ہو جائیں شہید کے نام پر آئیں اٹھے بیٹھے کائے پیئے نعرے لگائیں شعار بلند کریں اور حقیقی معنوں میں شہید کے فکر کو زندہ نہ رکھیں ہمارا اصل مقصد صرف اور صرف شہید کی فکر پر عمل کرنا ہے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک شہید کے فکر کیوں پر عمل کر رہے ہیں اگر ہم شہید کو اپنا رول موڈل اگر ہم شہید کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو شہید کے افکار پر عمل کرنا ہوگا صرف اور صرف شہید کے افکار میں سے ان کے زندگی پہلیوں میں سے کچھ چیزوں کو اٹھا کر ان پر عمل نہیں کرنا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ یا تو ہماری شخصیت کے مطابق نہیں یا ہماری شخصیت ان سے بالاتر ہے ہم سب کو شہید کے فکر پر عملن عمل کرنا ہے حقیقی معنوں میں عمل کرنا ہے کس ایک خاص جگہ پر ہم شہید کے پروگرام مناکت کرتے ہیں یہ برطری کی بات نہیں ایک اعزاز ضرور ہے لیکن برطری نہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر برطری لینی ہے تو شہید کے فکر کو اپنا کر اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں برطری حاصل کرنی ہے اگر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینی ہے تو شہید کے خلوص کو اپنا کر ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینی ہے شہید کے حوالے سے بخشا تھا نور نور خدا کی شبیح نے بیٹا کہا تھا جس کا ولی فقیح نے یہ ہم سب کو کلیر ہونا چاہیے کہ شہید کے فکر میں دو راہی نہیں اگر ہم شہید کو اپنا مانتے ہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو شہید کے فکر پر عمل کرنا ہے کوئی دورہ ہی اس میں نہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر جانا ہے ایک اور بات شہید نے اپنے زندگی میں یہ کبھی نہیں کہا کہ صرف میں ٹھیک ہونبا کے سب غلط ہیں شہید نے سب کو ساتھ لے کر چلے شہید نے سب کو ساتھ لے کر چلے شہید نے مکتب تشیع کی تشخیص کے لیے اپنی دن رات ایک کیے شہید نے خود کو کسی ایک خاص مکتب فکر کسی ایک خاص جماعت کسی ایک خاص فرقے تک محدود نہیں رکھا بلکہ شہید نے عالم اسلام کے لیے ملت تشیعوں کے لیے اپنی قربانی دی ہم شہید کے حوالے سے پروگرام منائے یا نہ منائے لیکن اگر ہم شہید کے فکر کو اپنا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھئے آپ سب شہید کے وفادار ساتھیوں میں سے ہیں ہم سب خود کو شہید کے ساتھ منصوب کرتے ہیں لیکن شہید کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے فکر کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے فکر پر عمل نہیں کرتے آئے ہم خود کو اس طرح شہید سے منصوب کر سکتے ہیں شہید کے ساتھ خود کو منصوب کرنے کے لیے شہید کی طرح بڑا دل چاہیے شہید کی طرح سینہ چاہیے شہید کی طرح لوگوں میں گل ملنا چاہیے شہید کی طرح سب کو ساتھ لے کر جانا ہے تب ہی ہم جا کر خود کو شہید کے ساتھ منصوب کر سکتے ہیں اے عارف الحسینی سلام ہو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید لوگوں میں گل ملے شہید نے سب کو ساتھ لے کے چلے یہ سب تب ہی ممکن ہے جب ہم بھی سب کو ساتھ لے کے چلیں گے سب کو قبول کریں گے اور سب کو برداشت کریں گے تب ہی یہ ممکن ہے چاہے کوئی فکر سیاست کی ہو یا ہوزے کی نوجوانوں کی تنظیموں کی ہمیں ان سب کے ساتھ گل ملنا چاہیے سب کو ساتھ لے کے جانا چاہیے شہید نے ہمیشہ مکتب تشریعوں کی وسیطر مفاد میں کام کیا اپنے دن رات ایک کیے شہید نے تو اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب اور سب صرف صرف خدا کے لئے کی کیا ہم ایسا کر رہے ہیں تو آج میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں توقع رکھتا ہوں کہ آج شہید کے یاد ہم منا تو رہے ہیں لیکن آج شہید کی طرف پلٹ آنے کا دن ہے شہید کے ساتھ دوبارہ سے تجدید اہد و رفاق کرنے کا دن ہے میں امید کرتا ہوں کہ خدا و اندیاء عالم ہم سب کی تحفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو شہید کے فکر میں حقیقی معنوں پر ان پر عمل کرنے کی تحفیقی نایت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ